وائل کاؤنٹو مائی جنرل ریف کی ٹیک اور میں ہوں عریف کاؤنٹو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بلو ٹک یعنی پاپولار کرییٹر کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ بلو ٹک جو ہے نا یہ کیسے ملتا ہے کیوں ملتا ہے اور بہت زیادہ لوگ آئی سے بھی ہیں جس کے بہت زیادہ فالو ہے ٹک ٹوک پر لیکن اس کو بلو ٹک ابھی تک نہیں ملا ہے لیکن بہت سے لوگ آئی سے بھی ہیں جس کے ٹک ٹک پر بہت کم فالو ہے لیکن پھر بھی اس کو بلو ٹک مل چکا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ملیں گے کیوں ملیں گے آئے اور جو بہت زیادہ فالو ہے جس کے اور اس کو ابھی تک بلو ٹک نہیں ملا وجہ کیا ہے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ لوگوں نے ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اچھی طرح سے سمجھ سکے تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ یہ آئی ڈی دیکھ سکتے ہو جس کے فالور بہت زیادہ کم ہے لیکن پھر بھی اس کو بلو ٹک مل چکا ہے اس کے فالور دیکھ سکتے ہو دو لات چپن ہزار اس کے فالور ہے لیکن پھر بھی اس کو بلو ٹک مل چکا ہے لیکن دوسری یہ آئی ڈی آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہو ریزوان بھائی کا ہے جس کی بہت زیادہ یعنی 2 ملین سے زیادہ اس کے فالور ہے لیکن پھر بھی اس کو بلو ٹک نہیں ملا ہے تو یہ کیا وجہ ہے یہ کیوں اس کو نہیں ملا ہے اور اس کو اتنا جلدی کیوں مل چکا ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور دوسرا یہ آئی ڈی آپ لوگ چیک کر سکتے ہو جس کی فالور تقریباً 1.3 ملیا ہے لیکن پھر بھی اس کو بلو ٹک مل چکا ہے اور اس سائیڈ میں آپ لوگ یہ زیوہ گل کی جو بہت زیادہ مشہور لڑ گیا ہے اور بہت زیادہ اس کی چرچ ہے بہت زیادہ لوگ اس کو جانتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی ویڈیو پر وائرل ہوتی ہیں اور اس کے فالور تو چیک کرو بہت زیادہ 7.5 ملین فالور ہے لیکن پھر بھی اس کو بلو ٹک نہیں ملا ہے تو یہ کیا وجہ ہے یہ کیا ہے اور یہ کیوں ملتا ہے اور ان لوگوں کو کیوں نہیں ملتا اور ان لوگوں کو اتنا زیادہ جلدی کیسے مل گیا تو ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو ضرور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ آج ہی طرح سے سمجھ سکیں تو چلے دوستو باتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل اریف کی ٹیک کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس سے سسکرائب کریں بیل کی بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو لازمی پہنچے کیونکہ میں اسی طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو اور آپ لوگوں کو کچھ نہ سکھاتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھین ویسٹن نہیں کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ٹک ٹوک ٹیم جو ہے نا یہ بلو ٹک کیوں دیتا ہے بلو ٹک اس لیے دیتا ہے جو آدمی بہت زیادہ اچھی ویڈیو بناتا ہے اس کو کانٹینٹ اچھا ہو اور سب سے پہلے جو ریگولر ویڈیو بناتا ہے تو اس کو بلو ٹک مل جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو میں نے دکھا دیا کچھ لوگوں کے بہت زیادہ فالور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو بلو ٹک نہیں ملتا یعنی پاپلر کریٹر نہیں ملتا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے زیبا گل کی جو ٹک ٹک کی بہت بڑی سٹار ہے لیکن پھر بھی اس کو بلو ٹک نہیں ملتا ہے کیوں نہیں ملتا ہے دوستو ٹک ٹک نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ ٹک ٹک کے قانون پر نہیں چلو گے تو آپ کو پاپلر کریٹر نہیں ملے گا ٹک ٹک کی قانون جو ہے نا وہ کیا ہے ٹک ٹک کی قانون کیا ہے ٹک ٹک کی قانون یہ ہے زیبا گل جو غلطی کرتی ہے وہ غلطی ہے کہ وہ لوگ کے ساتھ ڈیوٹ زیادہ کرتے ہیں جو لوگ زیادہ ڈیوٹ کرتے ہیں لوگ کے ساتھ تو اس کو پاپلر کریٹر نہیں ملتا یہ یاد رکھنا اپنا دماغ میں کہ کبھی بھی اگر آپ لوگ زیادہ ڈیوٹ لوگ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو پاپلر کریٹر نہیں ملے گا یعنی آپ کو بلو ٹک نہیں ملے گا تو میرے خیال میں یہی کلتی ہے جو زیبا گل کرتی ہے بہت لوگ کے ساتھ ڈیوٹ کرتی ہیں اسی لئے اس کو بلو ٹیک نہیں ملتا اور دوسری جو سن جو ہے یعنی ریزوان خان آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ریزوان خان جس کی بھی فالور بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس کو بلو ٹیک نہیں ملا یہ کیا وجہ ہے یہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریزوان خان ہے یہ ریگولر ویڈیو نہیں بناتے یہ بہت بڑی وجہ ہے یہ ریگولر ویڈیو نہیں بناتے کبھی یہ ایک ہفتہ تک ویڈیو نہیں بناتے کے بعد تین چار دن ریگولر ویڈیو بنا دے پھر اس کے بعد کچھ دن ویڈیو نہیں بنا دے تو یہ قانون کے خلاف ہے یہ کبھی ریگولر ویڈیو نہیں بناتے اسی لئے میرے خیال میں اس کو بلو ٹیکن نہیں ملا تو دوستو یہ گلتیاں کبھی بھی مت کرنا ورنہ آپ کو بھی بلو ٹیکن نہیں ملے گا یہ بلو ٹیک کیسے ملتا ہے یہ آج سے ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹک ٹوپ میں ایک میسج آتا ہے اس میں ایک فارم ہوتا ہے جو آپ اسے سوالات لکھے ہوتے ہیں اس کو جواب کی آپ کا نام کیا ہے آپ کی شہر کا نام کیا ہے آپ کو کہاں رہتے ہو آپ کو مبائل نمبر کیا ہے اسی طرح بہت سے سوالات آپ سے کرتے ہیں جب وہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو گے اور سبمیٹ پر کلک کرو گے تو کچھ دیر بعد یعنی چوبیس گھنٹے بعد آپ کو بلو ٹیکن مل جاتا ہے تو دوستو بس یہی وجہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کو بلو ٹیکن نہیں ملا ہے تو دوستو یہ گلتی کبھی بھی مت کرنا آپ لوگ بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈیوٹ نہ کرنا بلکل ڈیوٹ جو ہیں جو بھی انسان ڈیوٹ زیادہ کرتا ہے یہ اپنے دماغ میں یاد رکھنا کہ اس کو بلو ٹیک کبھی نہیں ملے گا اور اور جو ریگولر ویڈیو نہیں بناتے ہمیشہ کی نہیں ہر روز ایسا کرو ایک ویڈیو بناو لیکن ہر روز بناو آپ کو ٹک ٹک کے خلاف آپ نہیں ہو لیکن اگر آپ لوگ ایک دن میں پانچے دس ویڈیو بناو گے اور دوسری دن آپ لوگ ویڈیو نہیں بناو گے کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ میں نے کل اتنی ویڈیو بنایا ہے تو آج ویڈیو نہیں بناوں گا تو دوستو ایسا کبھی نہیں کرنا اگر ایک دن میں آپ زیادہ ویڈیو بناتے ہو تو ایسا کرو کہ وہ ویڈیو کہ وہ ویڈیو ڈراف میں رکھو تو جتنی بھی ویڈیو ہیں اس کو سارے ویڈیو کو پوسٹ نہ کرو ڈراف میں رکھو اہیستہ اہیستہ اسے اپلوڈ کرو تو یہی بس طریقہ ہے دیکھو وہ ہر بندہ بیزی ہوتا ہے ہر روز سب ہر روز ویڈیو نہیں بنا سکتے لیکن ایسا کچھ دن ہوتا ہے جس میں وہ فری رہتے ہیں ویڈیو بنانے کی ٹائم اس کو ملتا ہے تو آپ لوگ کیا کرو کہ زیادہ ویڈیو بناو ڈراف میں رکھو اور اہیستہ اہیستہ آپ لوگ اسے اپلوڈ کرو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بھی میں نے باتیں بتائیں ہیں آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو ایک لائک تو بنت ہے نا یار ایک لائک ضرور کر دینا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور میرا انسٹاگرام آئی ڈی کا نام آپ لوگوں کو سکرین پر دکھائی دیتا ہے اگر آپ لوگ جو بھی مسئلہ ہو جو بھی آپ لوگ ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہو چاہے وہ ویڈیو کا ہے وہ فوٹو کا ہو تو آپ لوگ ہماری انسٹاگرام پر آ جائیے وہاں پر مجھے فالو کریں اور مجھے میسج کریں جو بھی آپ کا پرابلم ہو جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہو مجھے میسج کرو میں آپ لوگوں کا اگر ہو سکے تو وہاں پر آپ لوگوں کو سلوشن بتاؤں گا اگر نہیں تو آپ لوگوں کو یوٹیوب پر ویڈیو سپیشل آپ نے کے لئے بناوں گا تو دوستو جلدی جائیں میرا انسٹاگرام پر اور ہاں پر مجھ سے کانٹیک کریں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ایڈیو ٹیکی آر اینڈ بائی